رمضان المبارک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں اور ہر مسلمان کی اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے یہی انعام کافی ہے کہ فتح حتی بواب الجنہ رمجنت کے دروازے کھلے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہیں سلسلتی شیعاتین شیعاتین بند کر دیے گئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک عدیس میں تو کمال فضیلت آئی ہے فرمایا کہ اللہ پاک اس مہینے میں عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اب اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو سبحان اللہ تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں بھی طلبگار ہوں آپ بھی طلبگار ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ سے خوب مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگیں اور قبولیت کا مانا بھی سمجھنا چاہئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہم نے مانگا دعا قبولی نہیں ہوئی نہیں بھائی اللہ سب کی سنتا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بندو مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا اس لیے میں خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اگر قطع رحمی کی گناہ کی دعا کرے گا اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے باقی قبولیت کا کیا معنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے تین طرح صلات مرتب ہوتے ہیں تو یاد رکھئے فرمایا جو چیز مانگی یا تو خود وہی چیز مل جاتی ہے اگر وہ چیز نہیں ملی تو اس دعا کی قبولیت کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے آفت آنے والی ہوتی ہے اللہ پاک اس مصیبت و آفت کو دور فرما دیتے ہیں اور تیسرا فرمایا کہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا دعا مانگی قبول ہو گئی لیکن کیسے قبول ہوئی فرمایا آخرت میں اس کا پورا پورا جلو سوا بنایت کیا جائے گا ہم نہیں جانتے کہ کون سی آفت آنے والی ہے دعا کوئی اور مانگی ہے اللہ آفت کوئی اور ٹال رہا ہے اس لئے دعا قبول ہو گئی پور یقین رہیں پور یقین رہیں اور یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں اللہ کی طرف سے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اللہ کا وعدہ ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تو نافرمانوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا فرما بردار بن کے اللہ کا بھکاری بن کے اللہ کے در پہ آئے گا تو اللہ اس کی نہیں سنے گا تو بزرگو اللہ ضرور سنتا ہے بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے